بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ڈسکشن جو ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائے موڈل پہ جاری ہے وہ ایک انتہائی ایمپورٹنٹ سیکشن میں داخل ہو چکی ہے ایک انتہائی ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ہم جا چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کا کرو ڈیرائیو کر چکے ہیں اس کے کرو کے شفٹ فیکٹرز دیکھ چکے ہیں ہم ایگریگیٹ سپلائے کو لانگ رن شارٹ رن کے لیے الگ پڑ چکے ہیں الگ ان کے کروز کو ڈیرائیو کر چکے ہیں اور ان کی شفٹنگ کو بھی الگ الگ دیکھ چکے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ جب ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائے موڈل بنانا ہے ایگریگیٹ ڈیمینڈ کے بارے میں بھی سب پتا ایگریگیٹ سپلائے کے بارے میں بھی ہم نے سب کچھ پڑھ لیا جو ہم نے اس کورس کے اندر پڑھنا تھا ادروائز تو نالج بہت وسیع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائے کو ملا دیتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جسے کہتے ہیں جنرل اکولیبریم جنرل اکولیبریم کیا ہوتا ہے دیکھیں جنرل اکولیبریم پہلے تو کونسیپچولی سمجھیں اس کے ٹرم سے سمجھیں جنرل اکولیبریم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو مارکٹس آپ اس موڈل میں ڈسکس کر رہے ہیں جب وہ سائملٹینیسلی ساری مارکٹس اکولیبریم میں ہوں گی ہم کہیں گے ہمارا جنرل اکولیبریم اچیو ہو گیا اس میں لیبر مارکٹ ڈسکس ہوئی کیونکہ ورکرز کی بات آئی لیبر ڈیمینڈ کرتے ہیں ورکرز لیبر سپلائے کرتے ہیں اس کو لیبر مارکٹ کہیں گے اس میں گوڈز مارکٹ کی بات آئی جہاں انویسمنٹ اور کنزمشن اور نیٹ ایکسپورٹس کی بات ہوئی اس میں منی مارکٹ کی بات آئی جہاں سینٹرل بینک کا منی منیٹری پالیسی ریاکشن فنکشن ہم نے ڈسکس کیا یا منیٹری پالیسی کروڈ ڈسکس کیا اس کا مطلب ہے جب ساری یہ مارکٹس سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں اکولیبریم میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارا جنرل اکولیبریم دوسرا اس کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے جب ٹوٹل ایگریگیٹ ڈیمینڈ جسے ہم پلینڈ ایکسپنڈیچر بھی کہہ سکتے ہیں وہ ٹوٹل ایگریگیٹ سپلائے جسے ہم ایکچول ایگریگیٹ آؤٹپوٹ کہیں گے یہ دونوں آپس میں ایکول ہو جائیں یعنی کہ ٹوٹل ڈیمینڈ ٹوٹل سپلائے یا ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائے یا ایگریگیٹ پرڈکشن اور پلینڈ ایکسپنڈیچر یہ آپس میں ایکول ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم کہیں گے یہ جنرل ایکولیبریم اچیو ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمینڈ اور سپلائے کو ہم ملائیں تو ہمارے پاس تو کرو ٹوٹل ہے یاد رکھیں ہمارا ٹوٹل یہ کروز ہیں ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائے کے اندر تو اب ہمارے پاس یہ ٹول ہے تو ہم چونکہ ایگریگیٹ سپلائے کرو کو بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو کو بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا شارٹ رن کے لیے جو ایگریگیٹ سپلائے کرو ہم نے بنایا تھا اس کو ایگریگیٹ ڈیمینڈ کے ساتھ ملا کے ڈراؤ کیا تو ایک پوائنٹ ایسا آیا پوائنٹ ای جس پہ ان دونوں کرو نے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر دیا انٹرسیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے انٹرسیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو پلینڈ ایکسپنڈیچر کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ٹوٹل پرڈکشن یا ٹوٹل آؤٹپٹ کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پلینڈ ایکسپنڈیچر یا ایگریگیٹ ڈیمنڈ ایگریگیٹ سپلائی یا ٹوٹل آؤٹپٹ کے ایکول ہو گئے ہیں یہی وہ جنرل اکولیبریم ہے پوائنٹ ای لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنرل اکولیبریم ہم نے کہہ دیا اکولیبریم ای لیکن یہ اکولیبریم سٹیبل نہیں ہے اب اس سے پہلے آپ نے اکولیبریم ضرور پڑا لیکن سٹیبلیٹی آف اکولیبریم بھی امپارٹنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایکانومی اس پوائنٹ ای پہ آگئی یہ وہ پوائنٹ ای ہے نا جس پہ تینوں مارکٹس اکولیبریم میں ہیں اگر کسی ایکانومی میں یہ پوائنٹ اچھی ہو گیا تو کیا ایکانومی اس پوائنٹ پہ رک جائے گی اگر رک جائے گی تو یہ سٹیبل اکولیبریم ہے اور اگر اس سے نکل کے کسی اور اکولیبریم کی طرف کنورج کرتی ہے ایکانومی تو اس کا مطلب ہے وہ سٹیبل اکولیبریم ہے یہ سٹیبل اکولیبریم نہیں ہے یاد رکھیں یہ سٹیبل اکولیبریم لازمی نہیں ہے ہو سکتا بھی ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کیسے دیکھیں یہ تو ہم شارٹ رن کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارا وائ سٹار آیا ہے یہ تو شارٹ رن کی آؤٹپٹ ہے جبکہ لانگ رن کے آؤٹپٹ تو وائ پی ہے اب دو پاسیبلیٹیز ہیں یا تو یہ شارٹ رن کا وائ سٹار اس لانگ رن وائ پی کے ایکول ہے یا یہ اس کے ایکول نہیں ہے اگر یہ اس کے ایکول ہے تو پھر تو یہ سٹیبل ایکولیبریم ہو گیا اگر یہ اس کے ایکول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ رن میں تو پھر آلٹیمیٹلی وائ پی ہی پروڈیوس ہو سکتا ہے یہ تو لانگ رن میں سسٹین ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے لانگ رن میں چونکہ ایکولیبریم وائ پی میں چلی جائے گی تو یہ سٹیبل ایکولیبریم نہیں رہے گا اسی چیز کو ہم اگلی ڈائیگرام میں سیکھتے ہیں کیسے کہ ہمارے پاس ایک لانگ رن کا اگریگیٹ سپلائی کرو ہے ایک شاٹ رن کا اگریگیٹ سپلائی کرو ہے اس ون اور ایک ہمارے پاس اگریگیٹ ڈیمینڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو جو اگریگیٹ ڈیمینڈ لانگ رن کی اگریگیٹ سپلائی کرو کو انٹرسیکٹ کرتی ہے وہ پوائنٹ ٹری ہے یہ long run equilibrium ہو گیا general equilibrium long run کا اور جہاں short run کا aggregate supply curve AS1 aggregate demand کو intersect کرتا ہے وہ point 1 ہے جس کے مقابلے میں output y1 ہے یہ y1 short run کے equilibrium کو show کر اب سوال یہ ہے point 1 والا equilibrium prevail کرے گا یا point 3 والا equilibrium prevail کرے گا تو سیدھی سی بات ہے point 1 پہ جو actual output ہے وہ potential سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے output gap positive ہے output gap positive ہے تو اس کا مطلب ہے labor market tight ہے اس کی بہت demand ہے labor کی اس کا مطلب ہے workers higher wages demand کریں گے farms higher prices charge کریں گی ultimately inflation rate بڑھے گا اس سے expected inflation rate بڑھے گا تو ہوگا کیا aggregate supply curve left side پہ shift ہو جائے گا AS2 وہاں پہ بھی چونکہ output gap positive ہے یہ process دوبارہ سے چلے گا اور aggregate supply کا پھر سے left side پہ shift ہوگا AS3 AS3 پہ جا کے short run کی actual output اور long run کی potential output آپس میں equal ہو گئی ہیں now there is no further tendency to change اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو long run ہے یہ stable equilibrium show کر رہے ہیں اب یہ ulti side سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر output gap negative ہو تو پھر workers کی جو inflationary expectations ہیں وہ down ہو جائیں گی اور جو aggregate supply curve ہے وہ نیچے کی طرف shift ہوگا AS1 سے right side اور نیچے کی طرف shift ہوگا AS2 اور پھر AS3 لیکن point وہی ہے یہ change تب بند ہوگا جب short run کا aggregate supply curve long run کا aggregate supply curve اور aggregate demand ایک ہی جگہ پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے YP کی اوپر یہ stable equilibrium ہوتا ہے تو فائنلی ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ہمارا system economic system as a whole چاہے long run ہے چاہے short run ہے as a whole system stable ہے کہ نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا system stable ہے کیونکہ جہاں سے بھی ہم ایک start لیں ultimately YP میں جا کے economy رکتی ہے جب economy خود بخود کسی point سے نکل کے YP کی طرف چلی جائے اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو economic system ہے وہ stable ہے یا اس کا self-correcting mechanism strong ہے اور functioning ہے کیا مطلب کہ جب long run equilibrium سے deviation ہو گئی تو خود بخود workers کی expectation اور funds کے behavior نے ایسا role play کیا کہ economy خود بخود shift ہوتے ہوتے long run equilibrium کی طرف converge کر گئی اس کا مطلب ہے economy کے اندر self-correcting mechanism موجود ہے اسے کہتے ہیں stable economy یا functioning well performing self-correcting mechanism Thank you